جالو تو میں لے کر جا رہا ہوں آپ لوگوں کو ایکویریس کی طرف ایکویریس والو آپ لوگوں اس زندگی بہت مزیدار ہے یہ یاد رکھنا کہ اتنی مزیدار ہے کہ آپ کو ابھی اندازہ ہو جائے گا اس کا کہ کتنی مزیدار ہے اس لڑائی میں جو بھی تیرے سنگ ہے اس کے اپنے مفادات کی جنگ ہے اتنی سستی تو یہ شال دل کی نہیں عشق کی اون ہے ہجر کا رنگ ہے نقش اُبرا ہے اس بار وہ چاک پر گزہ گھر بھی جسے دیکھ کر دھنگ ہے اب تیری روشنی بھی اُترتی نہیں اب یہ دل دل نہیں ایک تیان سنگ ہے ٹھیک پڑھتے نہیں ساتوں کے قدم ہم وقت کی چاک میں چال میں دھنگ ہی دھنگ ہے کبھی کبھی ہم دل کی فرمائشوں کی لگی بڑی ہے لمبی سے لائیں آپ کو کسی اس کا انتظار ہے دیکھو آج سے یہ سفر شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب مہروانی زیادہ ہوگی سورج تو نکل ہی آئے گا تھوڑی دیر کے بعد یعنی کہ منڈے سے آپ کی فراوانی عشق کی پیسے کی ریلیشنشپ کی اور ہیلتھ کی اس پورے ویک میں دکھائی دے رہی ہے منڈے آسم ڈے ہے جو مالی معاملات میں فرق تھا بہت زیادہ ڈیفرنٹ دکھائی دے رہی تھی چیزیں وہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے آ رہا ہے آپ لوگوں کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا جوب وغیرہ میں اگر تنگی دکھائی دے رہی ہے کہ ہم اس جوب سے ہیپی نہیں ہیں تو انسائی سٹوری یہ ہے کہ اندر ہی اندر آپ کو کسی دوسری جوب کو انٹرویو دینا ہوگا کیونکہ وہ بہت جلدی آپ کو ایک بہت اچھی پیسکیل کے ساتھ اوفر کر دی جائے گی اور آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا میرے خیال سے آپ لوگوں کو جلد از جلد کسی دوسری جگہ دوسرے شہر دوسرے ملک میں اپلائی کر دینا چاہیے اگر آپ واقعی میں بہت تنگ ہو منڈے آپ کے مکان زمین بیچنا ہجرت کرنا شفٹنگ کرنے کے لیے بہت اچھا ہے ویزا امیگریشن کے لیے ابتدا کرنا بہت اچھا ہے آپ لوگوں کے لیے علاج مال جاگر شروع کرانا چاہ رہے ہو کہ ڈر رہے ہو کوئی آپریشن طول نہ پکڑ لے سرچری ہے ٹرانس پلانٹ ہے کچھ بھی ہے تو آپ منڈے کا انتخاب کرو گے بہت بہتر ہوگا ٹیوزڈے آپ کو اپنی نشست سے اٹھا کہ ایک بالا جگہ پہ بٹھا دے گا ان لوگوں کے لیے میڈیا سوشل میڈیا پولٹیکس یا کسی بھی ایسے مقام پہ جہاں آپ شہرت والی چیز چاہتے ہو ترقی چاہتے ہو منگل کے دن کا انتخاب پروردگان نے اسی لیے کیا ہے کہ سورج گرن نے بوسٹنگ دی ہے آپ کی بینائی تیز ہو جائے گی آپ کی یاداش امپروو ہو جائے گی سٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا رہے گا یہ سکولرشپ کے حوالے سے تو آپ لوگوں کو ایک بیسٹ اپرچونٹی ملنے والی ہے میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے لیکن بدھ والے دن پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے اس کی نظر رکھنی ہے چیک آپ کو کہاں سے ملتے ہیں آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیسے جو بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس ان کا بجٹ آپ نے ایک منانا ہے فالتو میں خرچہ نہیں کرنا ہے وینس دے کو کیونکہ بجٹ اگر آؤٹ ہوا تو پھر آپ لوگ مالی مشکلات کا شکار ہو جاؤ گے بینک سے لونڈ لینا ہے تو بہت فائدہ رہے گا ملک سے باہر جانا ہے ویزا جمع کرانا ہے تو بہت فائدہ رہے گا سکولرشپ کے حوالے سے بھی یہ دن بڑا اہم مانا جاتا ہے لیکن یہ یاد رکھنا کہ بیسو تقرار نہیں کرنی اپنی قیمتی اشیاء کسی کو نہیں دینی یاد کہ الیکٹرونک کا کوئی سامان یا کوئی اچانک کیونکہ گاڑی کیمرہ کچھ بھی مانگ لیتا ہے تو آپ کو ریفیوز کرنا ہے بکوز اس کا بہت بڑا ورژن آپ کو ملے گا جس سے رشتے بھی خراب ہو سکتے ہیں تازدے آپ کو کچھ راز پتا چل جائیں گے خواب کے ذریعہ اللہ تعالی بہت مدد کرے گا کچھ اصلی چہرے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے جن پہ آپ نے بہت زیادہ بھروسہ کیا ان لوگوں کی عوقات کا پتا چلنا شروع ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے ظاہر ہے جہاں پہ تازدے اور فرائیڈے ملی جلی صورتحال لے کر آئے گا نئی نوکریان نئے سفر وہاں پہ آپ کو تازدے اور فرائیڈے دونوں کا ایک جیسا ٹیسٹ ملے گا یعنی کہ رومینٹک موڈ پہ رہو گے رشتے جو ہیں وہ امتحان نہیں لیں گے بلکل سموتھ ہو جائیں گے فرائیڈے خاص طور پہ آپ لوگوں کو رشتوں کو روح پھونکنے کا دن مانا جاتا ہے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو اگر آپ دوبارہ سے وہ اپنانا چاہو ری میری کرنا چاہو اگر آپ کو دوبارہ سے اپنی اولاد کی وجہ سے سیکرفائزز کرنے پڑ رہے ہیں تو ڈو اٹ آپ لوگوں کو بہت مشکلات نہیں ہوں گی لیکن انگر بھی کہیں کہیں ایک ویریس والو دکھائی دے رہا ہے رومینٹک تو آلوڑی آپ ہو لیکن آپ اپنی ہیلتھ کو لے کے جتنے پریشان ہو اب ہیلتھ امپرویمنٹ کی طرف جا رہی ہے سو آپ کو دوبارہ اپنے بیک ڈیز میں آنا ہے جتنا سٹریس لوگے اتنا ہی کام ڈیلے ہوتے جائیں گے کسی بھی جس کو اگنور کرنے سے اس چیز تک پہنچنا جلدی ممکن ہو جاتا ہے سیٹڈے آپ لوگوں کے پروگرام ملتوی کر سکتا ہے تھوڑے بہت جو بھی آپ نے پلاننگ کی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیلے ہو جائیں تو اس وجہ سے اینگر نہیں لے کر آنا سیٹڈے آپ کے لئے بہت بہتر دن ہے ہاتھ ساتھ سے بچاؤ جس کو کہتا ہے بچاؤ دن وہ ہے آپ لوگوں کی جو پلاننگ ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہو ملک سے باہر جانا ہے چھوٹا بڑا سفر کرنا ہے تو آپ لوگوں کے لئے سیٹڈے ہفتے والا دن بہت اہم ہے سماجی کام کرنے والے پولیٹکس میں رہنے والے مل سکتی ہیں اچانک بیٹھے بٹھائے کسی کی آمد آپ کے گھر پہ ہو سکتی ہے اور سنڈے آپ کی خواہشات کو تکمیل پہنچانا آپ کو رہت دینا آپ کی ہیلتھ کو امپروف کرنا آپ کی سکن کی جتنی بھی بیماریاں ہیں جیسے کہ ہیئر فال ہے یا سکن ڈلنس ہے اس کو بھی کافی امپروف کچھ پلانٹ ایکس ہے اور کچھ شویاب جو ستارہ ہے وہ کر دے گا آپ لوگوں نے اپنی کوئی بھی سیکرٹ ڈسکشن کسی ایسے اننون شخص مرد و زن سے نہیں کرنی جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے صرف انہی سے کریں جہاں رہت ملتی ہے کچھ کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کا مراقبہ یا وظیفہ شروع کرنے کا دن جو ہے وہ اہم مانا جا رہا ہے مکان کی تبدیلی کے لیے بھی بڑا اہم دن ہے اگر گھر کے اوپر کو مرمت مرمت لگا رہے ہو نیا کپڑا پہن رہے ہو کوئی غسل کر رہے ہو تو آپ کی ہیلتھ میں اضافہ ہو جائے گا اور کوئی ایک بڑی خوشخبری آپ کے انتظار میں ہوگی آنے والے ہفتے میں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے ایکویریس والوں کے لیے تو آپ لوگوں کو اس ہفتے جو لف پرسنٹ ایج ہے وہ فورٹی نائن پرسنٹ ملے گی انگر تھڑی تھری ہے ریلیشنشپ ایٹی فور ہے منی ایٹی فورٹی ایٹھ ہے ہیلتھ ایٹی ون ہے سپرشالٹی ٹوینٹی ٹو پرسنٹ ہے سٹڈی ان ایڈوکیشن جو ہے آپ کی وہ سکسٹی فور پرسنٹ ہے اور لکھ فورٹی ایٹ پرسنٹ رہنے والی ہے یہ تو بہت اچھا ہے اور آپ کی جو تسبیحات ہیں وہ ہیں یا مجیب ہو یا جلی لو آپ لوگ پرندوں کو آزاد کر سکتے ہو ریڈ کڈنی بینز یعنی لال لو بیا حضب توفیق جتنا دینا چاہو دے سکتے ہو بارہ روٹیاں دے سکتے ہو کم سے کم زیادہ بھی دے سکتے ہو اور کیش میں بھی کچھ دینا چاہو تو دے سکتے ہو کلر ہیں بی کے گرین وائٹ اور گری آپ لوگوں کے لئے بیسٹ آف لک اور گوڈ لک